اگر ایک اور واقعہ میں سنا ہوں یہ نام کا میرے یہاں اپنے عزیز مسرور ہے جو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لندن گئے اپنی بہن سے ملنے کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میری بہن بیمار ہے میں نے پوچھا کیا بیمار ہے کہنے لگے بال بچے کی امید ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ بچہ جو ہے ڈی فارم ہے اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ نے کہ میں نے کہا کہ آپریشن تو کسی وقت بھی کرا لینا لیکن پہلے امکل سے مل لو تو تنویر میرے علاقے کے رہنے والے تھے سہانپور کے تو تیار ہو گئے آئے مسرور لے کے آئے میں نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا مسرور یہ لڑکا ہے اور علاج اگر ہوگا تو انشاءاللہ یہ صحیح سلامت ہوگا کہنے لگے آپ نے میں نے کہا میری روشنی یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو تو میں استخارہ بھی کر کے بتا سکتا ہوں استخارہ کر کے نگل آیا جب ان کو یقین ہو گیا کہنے لگے اب کچھ بھی ہو یہ فارم ہو جب کچھ ہو لیکن ہم آپریشن نہیں کرائیں گے میں نے کہا مسرور نیچے جا کر دعا میں نے بنا کر رکھی ہے اس کا ایک گلاد بھر کے لے آؤ یہ نیچے گئے گلاد بھر کے لے کے آئے میں نے اس کے اوپر دم کیا تاجوب کریں گے کیا دم کیا میں نے سب سے پہلے تو چاروں کل پڑھے پڑھ کر کے دم کیا پھر جو چیز خاص پڑھنی تھی وہ پڑھی وہ چیز جو کہ مردے کو زندہ کرنے والی تھی قرآن کی عدمت وہ میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ گلاد بہن کو دیا ان کی بہن کو میں پی لیا پینے کے بعد کہا کل یہ بہت چکنی چکنی دوا تھی میں نے کوئی ڈوٹس نہیں لیا اس بات کو کیوں کہ یہ دوا میں بناتا رہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ کوئی چکنی دوا نہیں پھر بہرحال پی لیا پینے کے بعد میں نے کہا مسرور ایک بوٹل بھر دو کہنے لگا انکل اور تو دوا ہی نہیں میں نے کہا میں نے تو پوری بھر کر بنائی حساب سے چلو میں دیکھتا ہوں تیچے گیا جا کر کے دیکھا دیکھتی بھری ہوئی تھی میں نے کہا یہ کہنے لگے میں نے تو یہ دوا دی تھی میں نے کہا یہ دوا تو میں نے سر کے بالوں کے لیے بنائی تھی کسی کے لیے اس کے بال گرتے تھے یہ تم نے کیا کیا کہنے لگے اب تو ہو گیا انکل اب کیا کیا جائے میں نے کہا کچھ نہیں کوئی فکر نہیں نیکس جو جاؤ جا کر کے وہاں سے کیک وغیرہ لے کے آؤ اور جلدی چائے بناو اور لوگ تھے چائے بنائی گئی چائے اوپر لے کے آئے وہ کیک وغیرہ یہ آئے پھر بعد میں نے کہا یہ خفتے تک کہ آپ نے رہنا ہے پھر بعد دوسرے دن لیکن مسرور قرآن بھرنی نہیں لائی لیکن اسی تیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بغش دی یہ جو ہے یہ میں کیوں کہہ رہا کلام اللہ یشفی من کل شہین ونالا شوی آدہ میرے اندر شفا نہیں شفا قرآن کریم میں ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں شفا ہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے لیکن یہ ہے قرآن ایک معجزہ ہے یہ میں یہ بھی بار بار دور آتا ہوں اور محجزے کی تعریف بھی یہی ہے کہ یقین نہ آئے اگر یقین آ گیا تو محجزہ نہیں ضرور یہ کہ دوسرے دن آئے ایک ٹھاکتی تو زانہ میں دوہ پھلاتا اور دوہ بوٹل لے کر جاتے پینے کے لیے اور یہ سلسلہ رہا اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ واپس چلے گئے میں نے ایک نقش بھی لکھا کہیں گے نقش تعویزوں کا میں ایک بات ارض کر دوں ایک بات بیان کر دوں دیکھو قرآن کے سننے میں قرآن کے پڑھنے میں اور قرآن کے لکھنے میں کے علاوہ یہ قرآن جو ہے ترتیب حرف ہے حرف کی ایک ترتیب ہے حرف کی ایک تقرار ہے حرف کا ایک حساب ہے اور حساب میں لکھنے سے حساب میں کیسے لکھا جائے گا نمبر کے حساب میں لکھا جائے گا کیلئے بسم اللہ کے سات سو چھ ایسی عدد ہیں وہ اسی طرح سے قوت رکھتے ہیں وہاں کو یقین کرے یا نہ کرے اگر نمبر میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ تعالی یہ نہ فرماتا قرآن مجید میں صورت مدسر میں کہ جب نائنٹین کا وہ آتا ہے تو مومنین کا یقین بڑھ جاتا ہے تو مطلب نائنٹین میں کیا ہے واحد کے نائنٹین اللہ کی ویدانیت کا جہاں رہے تو یہ قرآن پورا حساب حرف ہے اور یہ ملٹی بلائی بائی نائنٹین ہے یہ ڈیوائیڈ بائی نائنٹین ہے پورا قرآن اور حساب میں ہے اسی طرح سے اس کو حساب کو طریقے کو لکھنے کے نام ایک نقش اور تعویز ہے یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا یہ کام وہ کر سکتا ہے جو حرف کے حساب کو جانتا ہو حرف کی ترتیب کو جانتا ہو ہے ہوں موسیقی